تو اگر آپ ایڈوکیٹر ہیں، ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، منٹر ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں آن لائن تو اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا اپنا ایڈوکیشنل یوٹیوب چینل کس طریقے سے گروہ کر پائیں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ملے، زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ لیڈ ملے اور آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے بارے میں جان پائیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے سوگت ہے آپ کا سکلی ہوگی جہاں پہ ہم ٹیچرز کو مدد کرتے ہیں آن لائن پڑھانے میں جو جو چیز چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ ہم مدد کرتے ہیں اگر آپ کو ٹیچنگ سیٹ اپ چاہیے جیسے لائٹ بورٹ جو ہم انڈیا میں منفرکچر کرتے ہیں وہ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کیسے پڑھائیں بیسک ٹریننگ ٹیکنگل سپورٹ اس کے ساتھ سٹوڈنٹ لیڈ ہم پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آن لائن پڑھانے کے لیے جو جو چیز چاہیے وہاں پہ آپ کو یہاں وہاں بھٹکنا نہیں پڑے گا اور سکلی ہوگی آپ کو مدد کرتے ہیں تو اگر آپ زیادہ جانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو دیفنیٹلی مدد کریں گے اس طریقے سے آپ آن لائن آسانی سے پڑھا سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ پا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوٹیوب کیا ہے آپ بولو گئے یوٹیوب تو مضالب آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آتے ہیں گانہ سننے کے لیے آتے ہیں میں اپنا ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میم دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یوٹیوب کیا چیز ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھاتے ہیں بچوں کو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کو آن لائن پڑھاتے ہیں تو اس کو بیسکس اندر کی چیز ہے فاؤنڈیشن آپ کو سمجھاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب کیا چیز ہے سو یوٹیوب کا مین پرپس ہے کنٹینٹ شیرنگ کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن اور پرائیمری پرپس ہوتا ہے یہ انٹرٹینمنٹ کیلئے ہے اس لئے آپ دیکھو گے یہاں پہ مین لی لوگ ٹائم پس کرنے کے لیے آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیلئے آتے ہیں مووی دیکھنے کے لیے آتے ہیں گانا سننے کے لیے آتے ہیں برائی لکھائی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے یوٹیوب کی اوپر اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایڈوکیشن is a very small سیگمنٹ ہے اور میکسیم لوگ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پس کے لیے آتے ہیں پر یہ یوٹیوب جو پلاتفرم میں بہت ہی بڑی ہے پلاتفرم میں اگر آپ کو اپنا آدینس بیلڈ اپ کرنا یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جیسے ہمارے چینل پہ جتن پہ سارے چینل سے ٹوٹل موٹا موٹی 20-30 ہزار ہمارے سبسکرائبر سے ہمارے ریب سیٹ میں 10,000 یوزر ہیں so overall more than you know 50-60,000 people are connected through our platform 60 more than I think میں نے 3-4 مہینے دیکھا تھا ابھی تو پتہ نہیں ہوا زیادہ ہی ہوگا so یہاں پہ آپ کو آدینس بیلڈنگ میں یوٹیوب سبسی زیادہ مدد کرتے ہیں اس چینل میں جیسے 20,000 سبسکرائبر ہیں ابھی تک 20,000 سبسکرائبر ہیں تو اگر آپ یوٹیوب چینل کھول رہے ہیں آپ کا مین اوبجیکٹیو ہونا ہے کی کس طریقے سے آپ کے کنٹینٹ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے برینڈ کے نام کے آس پاس اپنا ایک آدینس بیلڈ اپ کریں اور اسے آدینس بیلڈ اپ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈ جینریشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈک سرویس سے سیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لیڈ ملتی ہے جن کو آپ کنونس کر کے پیئنگ کسٹمر کے حساب سے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ برینڈ بیلڈنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ویوک بندرہ ایک برینڈ انہوں نے بنایا ہے یوٹیوب پہ اس کے جیسے بہت سارے برینڈ ہیں جو بہت سارے بزنسس ہیں اس کے لیے برینڈ ہے جو ہم نے یوٹیوب کی اوپر ڈیولپ کیا ہے تو کیونکہ اگر اپنی یوٹیوب چینل اوپن اپ گیا ہے بہت سارے ڈیچرز ہمیں کال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کیسے گروہ کریں ویو کیسے لائیں سبسکرائبر کیسے لائیں سمجھ بھی نہیں آرہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے صاحب اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلا چیز ہے کہ آپ کو اپنا ایسیو جو ہے بیٹر بنانا پڑے گا ایسیو کا مطلب کیوورڈ آپ کو صحیح طریقے سے ریسرچ کرنا پڑے گا اس میں اتنا ڈیٹرز میں نہیں بل بتاؤں گا اگر آپ میٹس بڑھاتے ہیں تو آپ اپنے کیوورڈ جو ہے رینم ویڈیو اپلو علاوہ جو بھری ہے آپ کیوورڈ استعمال کیجئے چیپٹر کا نام استعمال کیجئے آپ جو بورٹ کا پڑھا رہے ہیں سی بی ارسی بورٹ کا استعمال کیجئے ہندی لینگویج میں پڑھا رہے ہیں تو ہندی کیوورڈ ڈالی ڈالی تو اسی طریقے ساتھ بہتر طریقے ایسیو لیے سی ہوگا آپ لائٹ بورٹ دینا چاہیے سکرین ریکارڈ سیٹ اپ استعمال کرنا چاہیے یا وائٹ بورٹ استعمال کرنا چاہیے تو آپ کنٹینٹ بھی اچھا ہونا پڑے گا اچھا ہونا پڑے گا نیکس ہو جاتے کہ آپ کنٹینٹ یونیک ہونا پڑے گا آپ کہیں گے کی CBSE Maths 9th Class کا یونیک کیا گھر ہے پر یہاں پہ آپ بتانے کا طریقہ پڑھانے کا طریقہ وہ یونیک ہونا پڑے گا تاکہ آپ الگ پہچان ہو سکیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یوٹیوب میں جو بھی آپ کو ویڈیو دیکھتا آپ یہ چینل فالو کرتے ہیں ہم پڑے گا اسی طریقے سے آپ کو value دینا پڑے گا what value they will derive جب آپ youtube میں ویڈیوز بنا رہے ہیں upload کر رہے ہیں you are not important what value you are giving to your customers or your audience that is much more vital next ہو جاتا ہے اس پہ کچھ نہیں کر دیکھنے as possible پر اگر آپ fame جلدی لینا ہے یا اگر آپ جلدی famous ہو na viral ہو تو آپ controversial item کو لے کام کر سکتے ہیں controversial چیزوں کو لے کام کر سکتے ہیں جیسے آپ ملے اور جتنا زیادہ attention ملے گا اتنا زیادہ آپ کے پاس lead آئے گا اور اتنا زیادہ آپ کا conversion ہو گا اگر آپ جلدی viral ہو ہونا ہے تو controversial چیزیں کرنی پڑیں گی اگر controversial چیزیں کرتے ہیں تو viral ہونے کی chances بہت زیادہ ہو جاتے ہے next ہو جاتا ہے کہ free marketing کیسے کرے free marketing کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو content ہے وہ put up کر رہے ہیں وہ viral ہو رہے ہے سب سے ایک ہو ایک ہو ھائیٹ آٹ کھ ہو ھائیٹ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا quality جو ہے وہ important ہے quality اگر بہتر ہوتا ہے تو لوگ آپ کے پارے زیادہ سے زیادہ آئیں گے value آپ دکھانا پڑے گا پر یہ whole process ہے very slow یہ بہت slow ہوتا ہے آپ اپنے جو audience اس کو کہتے ہیں کہ share کیجئے like کیجئے share کیجئے like کیجئے but it is a very slow process آپ دیکھو گے اگر اپنے چینل ابھی شروع کیا ہے تو میبھی آپ کے 50 family members نے اس 10,000 views آ رہے تو یہاں سے آپ کا channel ہے اس کا watch time بھی بڑھے گا اور آپ کا channel ہے وہ easily grow بھی کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ بہتر طریقے سے free marketing کر سکتے ہیں thumbnail یہ سب اچھے سے بنائیں بہت سارے youtube channel ہیں جہاں پہ آپ بتا جاتا ہے کہ نہیں آئے گا پتا نہیں youtube is a platform for entertainment education is one of the small segments in youtube youtube میں دیکھو کتنے سارے successful educators آپ جانتے ہو maybe 10 15 20 50 at max but entertainer کتنے سارے 5000 10 5000 5 لاکھ تک آپ کے entertainers آپ کو مل جائیں جو meme بناتے ہیں prank کرتے گالی اپنے audience کے پاس پہنچ چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ paid marketing کرنا چاہتے ہیں paid marketing آپ google ad کے ذریعے یا youtube ad کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ relatively بہت ہی سستہ ہوتا ہے facebook سے بہت ہی زیادہ سستہ ہے یہ youtube ad کے مادیم سے اپنے target audience کو define کرنا پڑے گا ہمارے کچھ courses ہیں اس کے اوپر educators کے el ڈیلی اس بجٹ کے مادیم سے تو اس سے فائدہ ہی ہو جاتے گی آپ کے پاس اتنے سارے لوگوں تک آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے تو obviously you will get attention and lead generation will start off google ad is the biggest advantage اس کے بعد جاتا رہے ہیں اور data collection کرنے کے بعد اس کو sms اور mail blast کر رہے ہیں ہر دن ہر سمئے ان کو بتا رہے کہ اگر urban pro یا کوئی یوٹیوب میں اپنے ad دی دیا lead generation بہت بڑی amazing کام اس کے بعد آپ پیمنٹ پیج پیج لیجیے وہاں پی اپنا جو product ہے اس کو sell کیجئے اور وہاں سے آپ شروع ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ پیڈ مارکیٹنگ کر سکتے فری مارکیٹنگ میں slow process ہے بہت ہو جاتا ہے مطلق اگر میں آپ کو graph دکھاؤ اگر میں دونوں کو compare کروں یہ سوچئے کہ ہو گیا یہ paid marketing اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ organic marketing ایسا ہوتا ہے organic marketing ایسا چلتا رہتا ہے اور اگر کوئی viral video ہو گیا تو ایسا کر ایسا چلتا جائرہ تو اسی طریقے سے آپ آسانی سے online پڑھا سکتے ہیں online زیادہ سے شروعن تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے youtube channel کو زیادہ سیادہ grow کر سکتے ہیں objective آپ کا lead generate audience build up ہو چاہئے پر اگر youtuber بن بہت کم ہوتا اگر آپ entertain کر رہے ہیں یا کوئی controversial چیزوں کو لکھے کر رہے ہیں yes you can do that پر اگر آپ صحیح طریقے سے کر نا بہت خیال ٹ� گر سکتے ہیں چیزیں نہیں صحیح چیزیں کی ڑی